یہ زخمی ہیں ان کے نام اس فہرست کے اندر درج ہیں جنہ اسپتال انتظامی کے جانب سے ریلوے حادثے میں حلاق اور زخمیوں کی فہرست جاری کر دی ہے یہ فہرست ان لوگوں کے لیے جاری کی گئے ہیں جن کے اپنے پیارے اس ٹرین کے اندر سبار تھے اور ان کو کوئی اطلاعات محصول نہیں ہو رہی کہ ان کی پیارے کہاں گئے لہٰذا جنہ اسپتال کے جانب سے یہ فہرست جاری کی گئی ہے جس میں ان زخمیوں کے اور جامحق افراد کے نام درج ہیں جو کہ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ارفان عباسی سے ارفان عباسی آگاہ کیجئے گا فہرست جاری کی گئی ہے میں اس وقت موجود ہوں جنہ اسپتال کی امرجنسی کے اندر جہاں پر ساٹھ سے زائد زخمیوں کو لائے گیا تھا جبکہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً بیس افراد کی وامبات ہو گئی ہیں اس افسوس ناک واقعے کے اندر جو ٹرین کا حاصل آج صبح پیش آیا تھا اس واقعے کے اندر بیس لوگ جہاں پر جہاں پر ہو چکے ہیں ساٹھ سے زائد زخمی آ چکے ہیں جو زخمی یہاں پر پہنچیں ان کو فوری طور پر تیبی امداد پرام کی جاری ہے تاکہ فوری طور پر ان کی جانے بچائی جا سکے اور ان کو زیادہ سے زیادہ تیبی امداد پرام کی جا سکے صبح جب ہم یہاں پر پہنچیں تو جنہ اسپتال کے اندر ہنگامی طور پر جائے ہوئے ہیں ایمیجنسی نافذ کر دی گئی تھی یہاں تمام سٹاف کو بلالے گئے تھا ڈاکٹرز یہاں پر موجود تھے پیرہ میڈیکل موجود تھا نرسنگ سٹاف یہاں پر موجود تھے تاکہ جو زخمی یہاں سے آ رہے ہیں جنمہ گوٹ سے ان کو تیبی امداد پرام کی جائے سکے صبح ڈاکٹرز سیمی جمالی یہاں پر پہنچیں ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تھی ابھی پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹرز سیمی جمالی ان سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹرز سب یہ بتائی گا کس طرح کے انتظامات تھے اور کس طرح کے انتظامات کے گئے گئے تھے دیکھیں آج صبح کو ہمیں میڈیا کے ذریعے میں بہت شکر گزاروں میڈیا کی جنہوں نے ہمیں انفارم کیا تھا اور اس کے بعد فوری طور پر پولیس نے انفارم کیا تھا کہ یہاں پر ایک ٹرین کا حادثہ ہوا ہے لانڈی کے قریب جس میں سے ہمارے پاس انجرڈ ایکسپیکٹڈ ہیں اسی وقت ہم نے اپنی امرجنسی کو ایس اوپیز کے مطابق ریڈی کر دیا گیا تھا اور ہماری نیرسز ہمارے ڈاکٹرز ہمارے پیر میڈیکل سٹاف اور ہسپتال کا سارا طبیعی عملہ یہاں پر ہنگامی بنیادوں پر پہنچ گیا تھا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ساتھ ہی ساتھ امرجنسی میں ہمیشہ پیشنٹس ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم نے ان پیشنٹس کو جو لیفٹ آورز ہوتے ہیں پچھلے دن کے ان کو ہم نے سب کلیر آؤٹ کیا اور کیجولٹی سے ان کو ڈسچارج کر کے وارڈز میں شفٹ کر دیا اس کے بعد ہم نے سارے پیشنٹس ریسیف کیا یہاں پر اب تک ساٹھ سے زیادہ پیشنٹس لائے جا چکے جن کو ابتدائی طبیعی عمداد دی گئی ہے چودہ سے زیادہ لوگ آورتھوپیڈکس کے یونٹ میں ایڈمیٹ کی ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجوری میں ایڈمیٹ کی ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ جو ڈیڈ باڈیز لائے گئی تھی انیشلی گیارہ لائے گئے تھے اس کے بعد ہم اب اس وقت اٹھارہ لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ ہاسپٹل میں لائے گئے ہیں اچھا جی ڈوک صاحب یہ بتائے گا کہ ہمیشہ سے پریشر رائے جنہ اسپطال کے اندر بڑے مریضوں کو دیکھا ہے ہم نے کہ کوئی بھی بڑے آسانہ ہوتا ہے جنہ اسپطال کے لائے جاتے ہیں کتنی گنجائشیں امرجنسی کے اندر اور کس طریقے کی تیبی ہیں الحمدللہ ہمیشہ امرجنسی جو ہے فرنٹ لائن ہے جی پی ایم سی کی اس پورے شہر کے لیے اور تقریباً ساٹھ لوگ تو سپین سٹھ لوگ آج صبح کو لائے جا چکے ہیں جن کو سب کو تیبی امداد دی گئی ہے اس وقت بھی ہم تیار ہیں کہ خدا نہ کرے کوئی اور بھی پیشنٹس ہوں تو ہم ان سب کو ہینڈل کر سکیں بہت شکریہ ڈوکٹر سیمی میرے ساتھ موجود تھی ان کا کہنات ہے کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ جو مریض یہاں پر لائے جا رہے ہیں ان کو ہر من کے تیبی امداد فرام کی جا سکے میرا کیمرمن آپ کو دکھائے گا کہ جینہ اسپطال کی جو یہ امرجنسی ہے یہاں کی صورتحال میرا کیمرمن دکھائے گا کہ تمام جو مریضیں ان کو تیبی امداد فرام کی جا رہی ہے جبکہ زیادہ تر جو مریضیں ان کو وارڈ کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے وارڈ میں منتقل زیادہ تر جو مریض ان کے ہاتھ اور پیر کی جو ہڈے ہیں ان کے پر چونٹ آئی تھی متعدد مریض ایتے تھے جن کے ہڈے ہیں ٹوڑ گئی تھی تو ان کو اورتھوپیڈک وارڈ کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ ان کو فوری طور پر جو ہے وہ پلاسٹر کیا جا سکے ان کو طبیعی امداد فرام کی جا سکے تاہم یہاں کے جو ڈاکٹرز نے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسی یہاں پر مریض آئے جیسی یہاں پر پہنچے تو اس کو زیادہ سے زیادہ جلدی ہو سکے اس کو طبیعی امداد فرام کی جا سکے اور طبیعی امداد فرام کرنے کے لیے اس کی جانے بچائے جا سکے ارفان اباسی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے